روس یوکرین کے بیچ ید دو شروع ہونے کے پیچھے شک ایک بہت بڑی چیز رہی ہے کبھی روس امریکہ پر شک کرتا ہے تو کبھی امریکہ کو روس پر شک ہوتا ہے اور دونوں دیشوں کا یہ شک دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ شک ہے پرمانوں حملے کا روس کے ساتھ ید میں آج یوکرین کی گلیاں تباہا ہو رہی ہے لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جانے کو مجبور ہے جو لوگ یوکرین میں پھسے ہوئے ہیں وہ بھی ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں یہ ساری تباہی صرف اور صرف ایک شک کے کارن ہوئی اس پورے ید میں اب تک شک کے نام پر ہی روس نے یوکرین کو تباہ کر دیا ہے روس کو ایسا لگتا ہے کہ یوکرین امریکہ کی مدد سے جیویک ہتھیار بنا رہا ہے اور اس نے سبوت بھی پیش کیے تھے جس میں ہتھیاروں کو تیار کرنے والے لیپس کے بارے میں بتایا تھا لیکن شک کرنے والوں میں اکیلا روس نہیں ہے امریکہ کو روس پر کن کن چیزوں کو لے کر شک ہے اس کی تو لسٹ کافی بڑی ہے امریکہ کو تو آج بھی لگتا ہے کہ روس یوکرین پر کیمیکل ہتھیاروں سے وار کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو وہ روس کو قرارہ جواب دے گا کچھ دنوں پہلے تک تو امریکہ کو لگتا تھا کہ روس یوکرین پر نیوکلیر اٹیک بھی کر سکتا ہے خیل امریکہ کو تو نجانے کتنے دنوں سے اس بات کا بھی شک ہے کہ چین روس کو سینے مدد دے سکتا ہے اور اسی لیے وہ سمیہ سمیہ پر چین کو دھمکی دینے کا موقع بھی نہیں چھوڑتا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ید میں تباہ ہو رہی یوکرین کی جنتا کس پر بھروسہ کرے کیا وہ روس کو گنہگار مانے کیا وہ امریکہ کا بھروت کرے یا پھر اپنے دیش سے سوال کرے پیورو ریپورٹ زی میڈیا ید یوکرین کی زمین پر بھلے ہی ہو رہا ہو لیکن اس ید کے اصلی سوتردھار امریکہ اور یوروپ ہی ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اس ید میں روس کے خلاف جو بائیڈن نے کیسے ترکون والی چال اپنائی ہے یہ ید روس اور یوکرین لڑ رہے ہیں تباہی روس اور یوکرین کی ہو رہی ہے مصیبت کا ڈر نیٹو کو ستا رہا ہے گیس کی قلت یورپ جھیل رہا ہے دوستی کی قیمت چین چکا رہا ہے اور دنیا کا رینگ ماسٹر تماشا دیکھ رہا ہے یوکرین کے ید کے پیچھے کی کوپ نیتی اور آنے والے دنوں کی ساری رڑ نیتی امریکہ بنا رہا ہے روس کی پیچ کسنے کے لیے بائیڈن نے جو چال چلی ہے اس کا نقصان صرف روس ہی نہیں روس کے سیوگیوں کو بھی اٹھانا پڑے گا کیونکہ بائیڈن نے پتن کو یوکرین یدھ میں پھسا تھا صرف ایک چال نہیں چلی بلکہ بائیڈن کے ٹرینگل ٹرپ میں پھس گئے ہیں پتن بائیڈن نے ایک طرف سے پتن کو یدھ میں پھسا رکھا دوسری طرف سے بائیڈن نے روس پر پرتیبندوں کی بوچھار شروع کر دی اور تیسری طرف سے یورپ میں ڈپلومیٹک فرنٹ کھول کر روس اور چین کے بازار کو چنگل میں لینا شروع کر دیا یوکرین یدھ کے ایک مہینے بعد بائیڈن کا یورپ دورہ چل رہا ہے بائیڈن نیٹو کی میٹنگ کر چکے ہیں جی سیون کی ٹیم کے ساتھ پلاننگ بنا چکے ہیں اور اب یورپین یونین کی میٹنگ کر رہے ہیں بائیڈن کی پہلی کوشش ہے پتن کو یورپ اور نیٹو کی طاقت کا ڈر دکھایا جائے تاکہ روس پر نیٹو سے سینے ٹکراؤ کی تلوال لٹکتی رہے ہیں نیٹو کی بیٹھک میں برسلز پہنچے بائیڈن نے روس کے سمبھاویت کیمیکل اٹیک کے خطروں کے بہانے پتن کو سیدھی دھم کی دی یوکرین پر آکرمن والے دن سے امریکہ نے روس کے خلاف لگاتار پرتیبندوں کا اعلان کیا ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ کے دیشوں کی اور سے بھی پرتیبندوں کا اعلان ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ روس کی ایک نومی چرمرانے لگی نیٹو کی تازہ بیٹھک کے بعد بھی بائیڈن نے روس پر لگائے گئے پرتیبندوں کا یہ سلسلہ اور تیز کرانے میں کامیابی پھائی جو بائیڈن نیٹو کی بیٹھک میں جائے جی سیون کی بیٹھک میں شامل ہو یا یورپین یونین کے ساتھ منتھن کریں امریکہ کی نظر اپنے کاروبار پر ہے کیونکہ روس کو جنگ میں دھکیل کر امریکہ نے ایک تیر سے دو نشانے ساتھ دے ہیں جس میں ایک تو یورپ کے دیشوں کے سامنے گیس اور تیل کی قلت پیدا کر کے اپنے لئے بازار کھولا ہے دوسرے روس کا مددگار قرار دے کر اور یورپ کے بازاروں میں چین کی خلاف موحول پیدا کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یورپین یونین کے سامنے آج سب سے بڑا سوال ایندھن کی ضرورتوں کا ہے اور اسی ضرورت کا فائدہ اٹھا کر امریکہ نے اگلی دو سردیوں کے لیے یورپ کو ایکسٹرا گیس سٹاک کرنے کا طریقہ سجھایا ہے یورپ کے دیشوں کو بل جل کر گیس، ایلنجی اور ہائیڈروجن کی جوائنٹ پرچیزنگ کا طریقہ بتایا ہے جس میں سیلف نون رشیان گیس کھری دی جائے کی پیارو ریپورٹ زی میٹھیا